کہ امین حفیظ کیسے بن گیا تو میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے تقریباً چالیس سال قبل جب میں گورنمنٹ کالج لہور میں طالب علم تھا گریجویشن کا تو نائنٹین ایٹی ٹو میں جنگ اخبار میں لہور کریچی سے لہور شفٹ ہوتا ہے اور وہ ایڈورٹائز کرتا ہے کہ ہمیں فل ٹائم اور پار ٹائم ہمیں جنرلس چاہیں اشتہار کے نیچے لکھا ہوا تھا چھوٹا سا ایک لائن کہ اگر طالب علم بھی اپلائی کرنا چاہیں تو ادارہ ان کو پار ٹائم رکھنے کے لیے تیار ہوگا تو امین حفیظ نے اس وقت نائنٹین ایٹی ٹو میں لیبریری میں بیٹھے ہوئے اخبار پڑھتے ہوئے اس اشتہار کو دیکھ کر اخبار میں اپلائی کر دیا کہ ہم چھوٹے سے گھر کے لوگ ہیں غریب لوگ ہیں اگر ایڈوکیشن کے ساتھ ہمیں جوب مل جائے اور پار ٹائم جوب مل جائے تلیم کا حرج نہ ہو تو یہ اچھی بات ہے مدد بھی ہو جائے گی والدین کی اور ہم تجربہ بھی حاصل کر لیں گے تو آپ کی طرح انہی سیٹوں پہ بیٹھا ہوا امین حفیظ نائنٹین ایٹی ٹو میں جسٹ ایک درہاس لکھتا ہے اور وہ ڈاٹ کے ذریعے جنگ اخبار میں جوانت ہے پھر انٹرویو ہوتے ہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں اور امین حفیظ پار ٹائم ریپورٹر نائنٹین ایٹی ٹو میں سیلیکٹ ہو جاتا ہے جنگ اخبار کا پار ٹائم ریپورٹر وہاں سے میرا صحافتی سفر شروع ہوتا ہے شوق پیدا ہوا جنگ اخبار میں برے برے لوگوں کے ساتھ سینئر ایڈیٹرز کے ساتھ کالم نویسوں کے ساتھ اور بہت سینئر ریپورٹرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو شوق پیدا ہوا کہ اب میس کمیونکیشن میں ہی ماسٹر کرنا چاہیے پنجاب انیورسٹی میں میں نے ماسٹر میں اڈمیشن لے لیا اور اس دوران میں نے کتابیں لکھنا شروع کر دی میری ایک کتاب بہت ہٹ ہوئی اور وہ تھی جو پاکستان میں اٹھارویں ترمیم جس پہ صدر پاکستان کے پاس اختیار تھا کہ وہ اسمبلیاں تور سکتے ہیں اٹھاون ٹو بھی اس پر مجھے ایوارڈ دیا گیا اور پھر میں اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے اپنی یونیورسٹری کی ایک ہسٹری میں نے مرتب کی طالب علمی کے دور میں ہی کہ پنجاب انیورسٹری کے کتنے دپارٹمنٹس ہیں ہر دپارٹمنٹ میں اڈمیشن کا پروسیجر کیا ہے مطلب بیسک انفرمیشن کے بنیاد پہ میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھ دی اور وہ یونیورسٹری میں اتنی ہٹ ہوئی کہ مجھے اس پر رول آف آنر پنجاب انیورسٹری سے ملے جنگ اخبار میں ملازمت کے دوران ہی جب جیو ٹی وی آیا تو ہم لوگ چونکہ اخبار کے لوگ تھے ہمیں ٹی وی کا پتہ نہیں تھا تو جنگ گروپ نے جو اپنے صحافی تھے ان میں سے ہی لوگ سیلیکٹ کیے کہ یہ لوگ ٹی وی پر اچھا پرزینٹ کر سکتے ہیں ہمیں سیلیکٹ کیا گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس ٹیم کا بھی میں ابتدائی ٹیم کا جیو ٹی وی کا حصہ بنا ہمیں ہاسٹ ٹریننگ دینے کے بعد جب ٹی وی لانچ ہوا تو امین افیز آیا اب میں یہاں سے آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں کہ امین افیز بیسیکلی لہور کا رہنے والا ہے اور لہوری جو لوگ ہیں ان کی تھوڑی سی رے جو ہے نا وہ گربر ہے مطلب میں لڑکی نہیں کہہ سکتا پوری طرح لڑکی سرگ وہ کہتے ہیں نا کہ کریتے چیری بیٹھی چیری نور رو را ماریا چیری پھر گھن کے ہو گئی اب یہ اخبار کی دنیا میں تو میں لکھ رہا تھا اور چھپ رہا تھا ٹی وی میں آیا تو میرے خلاف درہاستے آنی شروع ہو گئی میرے سینئر ایڈیٹرز کو کہ امین افیز جب ٹی وی پہ آکے بولتا ہے اور جس لبو لہجے میں بولتا ہے کہ جناب لہور کی سرکوں پر لہور کی لڑکیاں پٹرول نہ ہونے کی وجہ سے اپنی گاری گورے کے ساتھ باندھ کر چلانے پر مجبور ہے تو وہ کہتے ہیں یہ امین افیز ہمارے بچوں کی رے حراب کر رہا ہے اس کو ٹی وی سے ہٹائیں وغرنہ ہم آپ کا ٹی وی جیو ٹی وی دیکھنا بند کر دیں گے امین افیز کو دو ہزار دو میں جیو ٹی وی سے نکال دیا گیا اور پھر جانگس بار میں بجھا اب میں یہاں سے آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ زمانہ طالب علمی میں آپ کو کئی ایسی چیزیں ملتی ہیں جو آپ کو ہٹ کرتی ہیں میوس کرتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میرے آگے اندیرہ آگیا ہے میں آگے کچھ نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ حمت نہیں ہاتے آپ محنت کرتے جاتے ہیں اور صرف اپنی نگاہ مسلسل محنت پر رکھتے ہیں تو وہ دن دور نہیں ہوتا جس دن آپ نہ ہونے کے باوجود بھی سب سے نمائی ہو جاتی ہیں اور آپ کو صدر پاکستان پرائیڈ آف پرفارمس ایوار سے بنایا جی ہم بات کر رہے تھے اور یہ میں موٹیویشن بات یہ کر رہا ہوں اور میں نے سٹارٹ اس لیے یہاں سے لیا کہ جب آپ طالب علم ہوتے ہیں تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں بی ایس کر رہا ہوں میں اینفل کر رہا ہوں میں پی ایچڈی کر رہا ہوں تو ہمارا سکوپ ہے کیا ہم نے بننا کیا ہے ہم جائیں گے کہاں تو یہ تھوڑی سی زمانہ طالب علمی میں مایوسی آتی ہے کہ ہم ہمارا فیوچر کیا ہے میں نے چھوٹی سی جو بات بتائی آپ کو وہ یہ ہے کہ اگر آپ مسلسل محنت کر رہے ہوتے ہیں تو راستے آپ کے لیے کھلتے جاتے ہیں مجھے یونیورسٹی آف سیالکوٹ آکے بری خوشی ہوئی کہ چار سال قبل یہ یونیورسٹی کو چارٹر ملا اور اب یہاں پر تقریباً تیرہ ہزار طالب علم ہیں اور اسی یونیورسٹی کو چلانے میں چیرمین جناب فیصل منظور صاحب اور ریحان یونس جو اگزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں یہاں کے اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سعید الحسنان چشتی صاحب یہ وہ لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں جنہوں نے یونیورسٹی کو اس کے پاؤں پر کھرا کرنے میں اہم کردار ادا کیا سٹوڈنٹ افیر کے ایاز کیسر صاحب اور یہاں سیالکورٹ چیمبر آف کامرس کے جو ہمارے دوست محمد علمہ السلام ڈار صاحب یہاں پر موجود ہیں میں یہ بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے تعلیمی ادارے اور ہماری انڈسٹری دونوں آپس میں کلیبوریٹ کر کے اکٹھے آگے چلیں تو طالب علموں کے روزگار کا مسئلہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت سی آسانیہ پیدا ہو جاتی ہیں اور ان تعلیمی اداروں نے جنہوں نے بہت مختصر وقت میں بہت ترقی کی ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں کا طالب علم مستقبل میں روشن ستارہ بنے گا اور پاکستان کے اپنے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائے گا اب یہ دیکھنا پیٹرول مہنگا ہو گیا سارے ریپورٹر بہت مہنت کرتے ہیں وہ پیٹرول پمپوں پر کھرے ہوگے لوگوں کا رونا پٹنا سناتے ہیں کہ جی میں نے امی کو لے کے جانا تھا بچے کو سکول چھوٹ کے آنا تھا میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا جناب پیٹرول نہیں مر رہا مشکل ہے اب امین افیز یہ کام نہیں کرتا امین افیز کے اوپر ایک لیبل ہے اور وہ میں لیبل پر قرار رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں انفرمیشن دیتا ہوں with entertainment کیونکہ جنرلزم میں مجھے یہ سکھایا گیا تھا کہ جو صحافت کی ایجوکیشن ہے اور جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ to inform the people to educate the people and to entertain the people یہ نہیں کہ ہر وقت میں نے بم دم آکے دکھانے ہیں ہر وقت میں نے سیاستدانوں کی لرہییں دکھانی ہیں وہ کام میں نہیں کرتا میں کہا اس کے لیے کافی جنرلزم وہ کریں اسی بات کو explain کرنے کا انداز جو ہے وہ یہ ہم نے بتایا کہ تھوڑا سر light mood میں آپ نے کتنی سخت بات بتائی اسی طرح patrol کی میں نے ایک اور documentary بنائی جس کا میں نے شروع میں بتایا کہ patrol نہیں مل رہا تو اس پہ میں نے کیا کیا کہ ایک car لی اس میں ایک family بٹھائی اس کی آگے گورہ پاند دیا اور گورے کے اوپر خود میں پینڈ کو ٹائی پینڈ کے دولے کی طرح بیٹھ گیا اور میں نے کیا کہا اینڈ میں میں نے یہ کہا کہ دنیا چاند پر پہنچ گی مگر patrol نہ ملنے کی وجہ سے لہور کی لڑکیاں لہور کی سرکوں پر اپنی گاری گورے کے ساتھ باندھ کر چلانے پر مجبور ہیں ابھی جب دوبارہ تیس روپے پھر تیس روپے patrol مہنگا ہوا تو مجھے بنا دکھ ہوا میں نے کہا اب اسی بات کو اور طریقے سے explain کرتے ہیں تو امین افیز نے سائیکل لے لی اور میں نے سائیکل چلائی اور لوگوں کو بتایا کہ اب میں نے موٹر سائیکل بھی چھوڑ دی گاری بھی چھوڑ دی چونکہ اس پہ patrol اتنا مہنگا ہے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا اب وہ سائیکل چلاتے ہوئے میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ سائیکل کے بڑے فائدے ہیں ایک تو آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے دوسرا آپ کا traffic والا چلا نہیں کر سکتا مطلب اعلیٰ چیز ہے نہ یہ گاس کھاتی ہے نہ یہ پیٹرول پیتی ہے یہ کچھ بھی نہیں کرتی اور آپ کو اپنی بنزل مقصود تک لے جاتی ہے تو آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جنرلسٹ ہیں جو ریپورٹرز ہیں وہ information ضرور دیں لیکن تھوڑا سا light mood میں امین افیز اس کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی امین افیز نے اس چیز کو دیا ایک منفرد style سب سے اچھوتا style سب سے different میرا یوٹیوب چینل ہے امین افیز اس پہ میں نے یہ ساری documentaryز لگائی ہیں آپ اس پہ جا کے دیکھنا چاہیں تو میرا بیٹا حسیب امین آپ کی طرح student ہے اس نے مجھے آج سے دو سال قبل جب کرونا وائرل بہت زیادہ ہو گیا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ وہ آپ بہت لوگوں میں students میں popular آپ اس میں social media میں آ جائیں تو میرا بیٹا حسیب امین مجھے social media میں لے آیا اور ہم اس پہ آہستہ آہستہ کام کرتے رہے اور اتنا مزہ آیا social media پہ اتنی پذیر آئی ہوئی کہ میں نے جیو کو تاٹا بائی بائی کہہ دیا اور اپنے social media پر آ گیا اور فل فلہج اب میں امین افیز یوٹیوب چینل چاہتا مطلب پہلے میں کہتا تھا کیمرامین محمد صادق کے ساتھ امین افیز جیو نیوز لہور اور اب میں کہتا ہوں کیمرامین حسیب امین کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا امین افیز اچھا امین افیز پہ اتراز آتا ہے بہت بڑا کہ امین افیز جہانوروں سے باتیں کرتا ہے پرندوں سے باتیں کرتا ہے مجھے یہ کہا گیا انڈیا میں کیونکہ گائے بیس ان کا ظاہر ہے ان کے لیے بری مقدس چیز ہے تو مجھے انہوں نے لائن پہ لیا ویڈیو لنک پہ کہ جناب انہوں نے بتایا کہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت وائرل امین افیز ہے ہم نے ان کو ویڈیو لنک پہ لیا ہے تو ہم امین افیز سے بات کرتے ہیں وہ اصل میں مجھے تھوڑا سا پریشان کرنا چاہ رہے تھے اور ان کا سوال مجھے یہ تھا کہ آپ جانوروں کی باشا کیسے سمجھتے ہیں اور آپ نے جو اس کا ترجمہ کیا وہ کیسے کر دیا تو میرا ان کو سامنے وہی امین افیز ٹائل میں جواب تھا میں نے کہا دیکھیں جی میرا یہ ویڈیو چلی یہ پاکستان میں بھی دیکھی گئی انڈیا میں بنگلہ دیش میں امریکہ میں یورپ میں ہر جگہ جہاں بھی لوگ دیکھتے ہیں یوٹیوب پر بھی دیکھی گئی اور ان سارے ملکوں میں گائے بینسے مجور ہیں اور میرا خیال ہے میرا ماننا ہے کہ ان گائے بینسوں نے بھی امین افیز کی یہ ویڈیو دیکھی ہوگی میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں آج تک پوری دنیا سے انڈیا پاکستان سے کہیں سے گائے بینسوں نے آکر میرے دفتر کے باہر جلوس نکالا ہو اور یہ کہا ہو کہ جو ترجمہ امین افیز نے کیا ہے وہ غلط ہے میں کہا جب میرے ترجمہ کی تردید نہیں آئی تو جو میں نے ترجمہ کیا وہ درست مان لے تو بات یہ ہے کہ جنرلزم آپ ضرور کریں آپ جو بھی جاب کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں لیکن آپ اس میں چھا جائیں جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں یہ نہ کہیں میں یہ کروں میں یہ کتاب پروں کون سی پروں کہاں سے شروع کروں آپ کہیں سے کوئی کام شروع کریں اور پھر کرتے وقت یہ میری آپ بچوں سے نصیت ہے کام کرتے وقت اس میں کھو جائیں پھر یہ سمجھیں کہ میں دنیا میں اسی کام کے لیے آیا تھا اور اسی لیے میں پیدا ہوا اور میں نے اسی میں سپیشلائزیشن حاصل کرنی ہے اور میں نے اسی میں کام کرتے ہوئے سب سے منفرد مقام حاصل کرنا ہے تو اب اس نیت سے آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں اور میں بالکل میرا ایمان ہے جس گھر سے اٹھ کے میں پڑھنے آیا تھا جس گھر سے اٹھ کے میں نوکری کرنے آیا تھا شاید میرے مدد مقابل لوگ وہاں مقامی کارخانوں میں کام کرتے ہوں گے لیکن جب میں تعلیمی اداروں میں آیا تو میں نے پوری کوشش کی کہ اپنے ماں باپ جو ملے اوپر پیسے حرج کرتے ہیں وہ حق حلال کی خون پسینے کی کمائی وہ ضائع نہ ہو جس دن ہماری نئی نسل یہ سوچ لے کہ ہم نے اپنے والدین کی کمائی جو خون پسینے کی ہے جو جائز کمائی ہے ہم نے اس کو حلال کرنا ہے اور ماں باپ کے لیے عزت کا باعث بننا ہے نیک نامی ان کے لیے پیدا کرنی ہے تو صرف ایک بات ہے کہ بچو آپ نے کام کرنا ہے کام کرنا ہے اور جو کام کرنا ہے یہ سمجھنا ہے کہ آپ اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں یہ نہیں کہنا کہ ڈاکٹر بانتے ہوئے بھی مجھے کہاں میں فس گیا یہ تو پرفیشن اچھا نہیں ہے وہ والا پرفیشن اچھا ہے اور آپ ادھر چلے گئے یار میں کدھر جنرلزم میں آ گیا یہ والا جو سی ایس پی افسر ہے یہ بہت زبردست نہیں جہاں آپ چلے گئے ہیں آپ اس پہ ہی اپنے آپ کو ایک سر کریں اور یہی آپ کی کامیابی ہوگی اور اسی میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابییں دیں گے آخری دیکھیں یہ کچھ چیز ہے تو پھر ہم آپ سے باتیں گے کس نے ہمارے شاہی قلعہ کو سپورٹ سٹیڈیم بنا دیا معلوم کیا جائے سزا ملے گی بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو ارز کرو فوراں بتایا جائے اس کی اجازت وزیر مواصلات نے دی تھی وزیر مواصلات کو فوراں طلب کیا جائے بادشاہ سلامت وزیر مواصلات آپ کا سامنا کرنے سے ڈر رہے ہیں انہوں نے یہ کام پی سی بی کے کہنے پہ کیا تھا تحقیقات کی جائے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے سزا ملے گی داراصل ہوا یہ کہ شاہی قلعہ میں کار ڈریفٹنگ کی اجازت پی سی بی کی درہاز پر حکومت نے دی شاہی قلعہ انٹرنیشنل منومنٹ ہے قانون کے مطابق شاہی قلعہ میں شادی بیعہ اور سپورٹس سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی لیکن کار ڈریفٹنگ کی اجازت دی گئی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ پی سی بی نے شاہی قلعہ میں دو دن کے لیے کار ڈریفٹنگ کی اجازت مانگی شاہی قلعہ انتظامیہ کہتی ہے کہ جو ہی پی سی بی نے کار ڈریفٹنگ کی ریکارڈنگ میں قانون کی خلاف ورزی کی انہیں فوراً روک دیا گیا اور اگلے دن کار ڈریفٹنگ کی ریکارڈنگ کی اجازت بلکل نہیں دی کیمرامین حسیب امین کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا امین افیس کچھ سال قبل گورنمنٹ اور پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ آئندہ جو بھی بچے کلاس نائن میں کسی بھی تعلیمی ادارے میں لہور بورڈ میں گجرہ والا بورڈ میں راولپنڈی بورڈ میں کہیں بھی ریجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ اب اپنا بے فارم نادرہ کا جمع کروائیں گے اور بے فارم آپ بھی ماشاءاللہ سارے باش رو رہے ہیں بے فارم آپ کے بچے اب جو یہ ایسو ایس ویلیج ہے ایدی ہے یہ ادارے ایسے ہیں کہ جو بچے لوگ پھینک جاتے ہیں سرکوں پہ یا کسی جولے میں پھینک جاتے ہیں یا کہیں ہاسپٹل کے باہر پھینک کے چلے جاتے ہیں تو یہ ادارے ایسو ایس ویلیج اور ایدی جیسے ادارے ان بچوں کو اٹھاتے ہیں ان کی پروش کرتے ہیں اور ان کو تعلیم دیتی ہیں اب جب کلاس نائن میں گورنمنٹ کی یہ پلیسی آگئی کہ وہ بے فارم لائیں تو اب ان کے نہ تو پتہ ہے کسی کا کہ ان کا ابو کون ہے نہ پتہ ہے کہ ان کی امی کون ہے پہلے یہ اٹھتا تھا کہ جو بھی ایسو ایس ویلیج یا ایدی کے ادارہ وہ لکھ دیتا تھا کہ یہ بچہ ہمارے پاس پلا ہے ہم اس کی گرنٹی دیتے ہیں یہ پاکستان کا شہری ہے وہ فرضی نام لکھ دیتے تھے امی نفیز وزد عبدالعفیز ایسی کوئی نام تو اس کا تعلیمی اداروں میں وہ چلا جاتا تھا اور اسی طرح اس کی میٹرک کی سند آتی تھی اور میٹرک کی سند کی بیس پر ہی اس کا آئیلی کار بن جاتا تھا اب یہ جو گورنمنٹ نے پلیسی بنائی تھی کہ بے فارم لے کر آئیں تو ان بچوں کے لیے پرابلم بنی مجھے اس ادارے کی ان بچوں کا ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ اگر ان کا بے فارم نہ بنا تو یہ رول جائیں گے نہ ان کا آج میٹرک میں ایڈمیشن جائے گا نہ یہ میٹرک کر پائیں گے نہ ان کا آئی ڈی کارڈ بنے گا نہ یہ کل کو جوب کر پائیں گے یہ رول جائیں گے معاشرے میں جو ہم نے ان کو پرالی کھا کے یہاں تک لائیں یہ ختم ہو جائے گا ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اسمبلیوں میں بھی یہ ریزولیشن دی لیکن وہ کچھ پتہ نہیں چلا اب امین حفیظ کو بلایا گیا میں وہاں پر گیا یہ سٹوری میں نے ڈیزائن کی اور اس طرح میں نے ان بچوں کے انٹرویوز کیے کہ ہمارے ماں باپ جو ہمیں سرکوں پر پھینک کر چلے گئے نہ انہوں نے ہمیں سینے سے لگایا اور نہ آج حکومت ہمیں بے فارم بنا کر پاکستان کی ہمیں شناخت دے رہی ہے تو اس پر یہ بچوں کا رونا پٹنا یہ میں نے ڈاکومنٹری بنائی اور جب یہ ڈاکومنٹری آن اے روئی یہ تقریباً مجھے یاد ہے نو بچ کے کوئی دس منٹ پر ہمارے مین بلٹن میں یہ ڈاکومنٹری چلی اور جب یہ ڈاکومنٹری چلی تو شباز شریف صاحب جو اس وزیر آزم ہیں وہ وزیر آلہ پنجاب تھے تو انہوں نے یہ اتفاق سے شاید ڈاکومنٹری دیکھ رہے تھے تو انہوں نے ہمارے ہائی اپس کو فون کیا کہ ابھی جو ڈاکومنٹری یتیم بے سہارا بچوں کے حوالے سے چلی ہے اس پہ وزیر آلہ پنجاب آہ لائیو ریکارڈنگ میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو ڈیفینیلی بڑی بات ہوتی ہے وزیر آلہ پنجاب کسی چینل کی خبر پر کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو لائیو گاری ان کے گھر تک بیجی گئی کیمرہ سیٹ کیا گیا نو بچ کے تقریباً پچ پر منٹ پہ یہ ساری چیزیں فائنل ہو گئیں تو اینکر نے کہا کہ ہماری اس ڈاکومنٹری پہ وزیر آلہ پنجاب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو یتیم بے سہارا بچوں کے نادرا فارم کے حوالے سے ہیں تو آپ کو پتہ ہے شباز شریف صاحب وہ بھی جس طرح امیر نفیز مشہور ہے تھوڑا سا شباز شریف صاحب بھی تھوڑا سا وہ ڈراما کرنے میں مشہور ہیں تو انہوں نے انہوں نے اینکر کے سوال کے بعد فوری طور پر یہ کہا کہ کون کہتا ہے کہ یہ یتیم اور بے سہارا بچے ان کا کوئی والی وارث نہیں ان کا نادرا بے فارم نہیں بنا رہی یہ کون کہتا ہے کہ لوارث اور بے سہارا ہیں میں ہوں ان کا وارث میں ہوں ان کا باپ بنوں گا میں ان کو شنافت دوں گا اور اب یہ شنافت کیسے دینی ہے یہ حکومت جانتی ہے حکومت فیصلہ کرے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ میں ٹی وی پر یہ کہہ رہا ہوں اعلان کر رہا ہوں کہ ان یتیم بے سہارا بچوں کو ہم لبارث نہیں رہنے دیں گے ہم ان کو وارث بنائیں گے حکومت ان کو پہچان دے گی یہ انہوں نے اتنی سی بات کہی اگلے دن مجھے ایس ایس ویلیج کی سربراہ کا فون آیا وہ کہتی ہے امیر نفیز آپ کہاں ہیں میں کہاں آفیس میں ہوں کہتی ہے آپ ایس ایس ویلیج فوراں آجائیں کیمرہ لے کے ادھر تو کئے ہی پلٹ گی اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو ایوارڈ ملنے میں ایک امپورٹن پہلو ہے وہ شاید انہوں نے یتیم بے سہارا بچوں کے کیریئر بنانے پر جو انہوں نے دعائیں آپ کے لیے کیوں گی آج پرائیڈ اور پرفارمنس کے لیے آپ کو فائنل کر دیا گیا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ زندگی میں جب کام کرتی ہیں میں بار بار کہتا ہوں آپ محنت کرتے ہیں اور یہ بھول جائیں کہ اس کا صلح ابھی ملنا ہے یا فوری طور پر ملنا ہے صلح اسی وقت ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت ہوتی ہے آپ نے صرف محنت کرنی ہوتی ہے محنت کیا امین حفیظ نے آج آپ کے سامنے کھرا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہی کامیابیاں آپ نے سمیٹنی ہیں اور یہی پرائیڈ اور پرفارمنس ایوارڈ آپ نے اپنے اپنے شعبوں میں علاقہ کردگی دکھاتے ہوئے آپ کو ملنے ہے آپ نے برے برے عدوں پہ جانا ہے پاکستان کی باغ دور آپ لوگ نے سنبھالنی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے صرف محنت کرنی ہے اور بس محنت کرنی ہے اساتذہ کا آپ نے احترام کرنا ہے جو میری کامیابیوں میں ایک کامیابی ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے آگے کبھی اونچا نہیں بہتنا ماں باپ کی اس قدر عزت اور احترام کرنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آج تک جو کچھ ملا ہے شاید میں اتنی خدمت تو نہیں کی لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کچھ کہ میں نے اپنے ماں باپ کی جو کچھ وہ چاہتے تھے میں ان کی بات مانتا تھا تو جس نے دیکھیں دنیا میں ایک ماں باپ ایک ایسی چیز ہے ہر جگہ پہ آپ کے سامنے شریکہ آئے گا آپ کے سامنے مقابلہ آئے گا آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے لوگ ہوں گے ایک ماں باپ ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے بہت زیادہ آجے بڑے ترقی کرے تو جو آپ کو بہت آجے بہت ترقی کی خواہش اور دعا کرتے ہیں تو پھر ایسی مہا باپ کی تو اگر پاؤں دو کر بھی پینے پریں تو وہ پی لینے چاہتے ہیں اب میرا خیال ہے اگر کوئی بات چیز آپ کرنا چاہیں میں چاہوں گا کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ امین افیس سے کوئی سوال کرنا چاہے وہ حاضر ہے وگرنا مسال لگ میں اپنے مختلف دیتے ہی جاؤں گا وہ تو چلتی جائیں گی تو ہم چاہیں گے کہ اب ہم آپ سے تھوڑی سی بات کر لیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بچے سوال کرتے ہیں وہ بہت اچھا لگتے ہیں